السلام علیکم آداب میں خضر یافی امانیوز چینل میں ناظرین آپ تمام کا خیر مقدم ہیں عدل آباد کے سیاسی حالات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ میں مینسپل ویس چیئرمین زہیر رمضانی صاحب موجود ہے زہیر رمضانی صاحب آپ کا امانیوز چینل میں خیر مقدم ہیں جیسے کہ عدل آباد کے اندر اس وقت جو گرمہ گرم جو ٹاپک ہے بحیث چل رہی وہ مینسپل ویس چیئرمین کے اہدے کو لے کر چل رہی آپ کو ایک اہدہ دیے چھوٹا سا اور وہ بھی اس کو ہٹانے کے لیے جو گرمہ جو ہے بیارس پارٹی بی جے پی سے ہاتھ ملا کر پوری کوشش کر رہی ہے کہ آپ کا یہ اہدہ کیا ہے ہٹا دیا جائے اور کسی اور کو دے دیا جائے کیونکہ آپ ماضی کے اندر بیارس سے رہ کر بہت ساری خدمات انجام دیے اور عدل آباد میں آپ مسلمانوں کے ایک اچھے لیڈر کیا ہے مانے جاتے اور اثر بھی رکھتے تو آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے خیضر صاحب آج جو عدل آباد کے اندر جو چل رہا ہے مجھے نکالنے کی جو کوشش جوگر آمانہ اور بی جے پی یہ لوگ مل کر کر رہے ہیں میں جوگر آمانہ ساتھ سے یہی پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میں آپ کو دس بارہ سال دو ہزار چار سے آپ کے بلکل ہم یم یم میں رہتے ہوئے بھی آپ کو سپورٹ کرے کرتے ہوئے جو سو دس سے بارہ سال کے بیچ میں ہم بالکل آپ کے لیے رات دن کام کرا میں کرنے کے بعد بھی آج میں ایک مسلمان ہوں بول کر نکال رہے یا نہیں تو میں کچھ غلطی کرا میں کیا آپ کے لیے کوئی نقصان کرا یا غلطی کرا یا میں عوام میں کسی کو نقصان پہنچایا آج عدلہ باہ شہر کے اندر آپ کہی پہ بھی اگر کوئی کام ہوتا ہے تو وہاں سے لوگ میرے پاس آتے ہیں یہ آپ خود بھی جانتے ہیں مگر میں آج ایک غریب فیملی سے ایک مسلمان رہنے کے وجہ سے آپ آج بی جے پی سے مل کر جو کوشش کر رہے ہیں میں آنے والے الیکشنز تک آپ کو اس کا کیا اثر گریں گا آپ نے یہ کبھی نہیں سوچا کیا کیونکہ میں کچھ لوگ جن کو مجھ سے تکلیف ہے اور وہ لوگ مجھ سے نارضگی ہوں گے اگر میری طرح سے ان کو نقصان بھی ہوں گا تو کوئی بات نہیں لیکن میں عدلہ بات کے ہزاروں لوگوں کا کام کر کے آج ان کے دلوں میں ہوں کیونکہ یہ باقی بھی عدلہ بات کا ہر وہ شہری جانتا ہے ہمارا ہر وہ مسلمان جانتا ہے آج جو بی جے پی والے جو طاخت لگا رہے ہیں آپ کے ساتھ مل کر ان کو اندازہ ہے کہ عدلہ بات میں مسلمانوں کا یہ ایک ہی لیڈر ہے یہ لیڈر کو بھی ہم اگر ختم کر دیں گے تو ہمارا راج رہیں گا ہم جو مسلمانوں کے اوپر جو فتبات کے مسئلے ہیں اور بہت سے مساحل ہیں عدلہ بات کے اندر ہم ہمارے دل کے حساب سے وہ کام کریں گے بلکہ یہ سوچ آج آپ لوگ دونوں مل کر سوچ رہے ہیں لیکن آپ یہ بات سوچئے کہ اس کا جو بھی یعنی کہ میں ایک اچھے طریقے سے آپ کے لیے دل و جان سے آپ کے لیے کام کرا لیکن آج آپ جو کوشش کر رہے ہیں اس کی جو بدوہ ہے میری اور میری فیملی کی طرف سے اس کو تو آپ کو لگنا ہے کیونکہ میں آپ کے لیے بہت محنت کرا اور کیا کرنا ہے وہ کرا لیکن آج مجھے آپ آپ کے بچے اور آپ مل کر جو عدلہ بات کے اندر لوٹ مار کرے اس کے اندر ہر جگہ میرا نام استعمال ہوا اور میرے کاندھے کے اوپر رکھ کر آپ لوگوں نے جو کام آج مجھے شہر کے اندر کیا لیکن یہ آج مجھے شہر کے لوگ بھی واقف ہے کہ یہ کام یہ لوگ ہی کرے لیکن ان کو بدنام کرے لیکن آپ کا جو بولنا ہے جو کچھ لیڈرز آپ کے ساتھ مل کر جو بولنگ ہے کہ یہ عیسیٰ سا کرے تو آپ کے تو ہاں میں ہاں ملانا ہے لیکن اس کا جو صلح آپ نے مجھے دیا ہے آپ کے لیے رات دل میں محنت کرنے کے بعد بھی آپ کے الیکشن میں تو رات بھر جکے جو سا آپ کے لیے کام کرے محنت بھر لیکن آپ وہ چیز کو کبھی نہیں سوچیں اور اس کا صلح آج یہ دے رہے ہیں کہ آپ فرقہ پرستوں کے ساتھ مل کر آج مجھے ہٹانے کی کوشش کر رہے لیکن اللہ میرے ساتھ ہے اور اس کا جواب آپ کو اللہ کی طرف سے ہی ملے گا کیونکہ میں یہ باہست مسلمان میں اللہ کی ذات پر فرص رکھنے والا آدمی ہوں اور آپ کو یہ چیز آنے والے کچھ دنوں میں معلوم ہو جائیں کہ یہ صرف اور صرف اللہ کے طرف کی امار ہے کیونکہ انہوں نے بہت غلط اور مسلمانوں کے ساتھ ناانصاف کی ہے اس لیے یہ آج چیز ہو رہی ہے بلکہ کچھ دنوں کے بعد عزل آباد کے عوام خود یہ چیز کو دورائیں گے اور بتائیں گے جیسے کہ بی آر اس اپنے آپ کو سیکلر کہلانے والے پارٹی ہے اور سیکلر کہلاتی اور بی جے پی جو ہے جو ذات کے اوپر نام پر کیا ہے سیاست کھیلتی اور وہ مسلمانوں کے اکثر خلاف بھی رہیتی تو بی آر اس کو ایسی کیا ضرورت آگئی کیا نعبت آگئی جس کو بی جے پی کا سپورٹ لینا پڑا اور وہ بھی ایک مسلم لیڈر کے خلاف اس کے بارے میں آپ کیا کہیں آج تلنگانہ کے اندر اور پوری ہندوستان کے اندر آپ دیکھئے کانگریس پارٹی دن پہ دن یعنی کہ روز بار روز کانگریس پارٹی ادود پر آ رہی ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ راہل گاندی اور تلنگانہ میں ہمارے ریونتریڈی صاحب اور ان کی ٹیم اور عدلہ باد کے اندر کندی سنانسریڈی صاحب یہ جو کام آج کر رہے ہیں یعنی کہ آپ دیکھئے ایسا کوئی دن نہیں جا رہا جہاں پر جو سو کانگریس پارٹی ہر وہ آدمی کے بیچ میں جا کر ابھی اگزامپل ابھی سولہ تاریخ کل اٹھہ تاریخ کل جو رہیتوں کے بارے میں جو لونہ مافی کا معاملہ ہے ریونتریڈی صاحب چالنج کے ساتھ جو اسے الیکشن میں بولے اور اس کو اگست سے پہلے پندرہ اگست سے پہلے مجھے تاریخ کل جو اسے کام ہونے جا رہا ہے یہ پارٹی کی جو یعنی کہ ایمیج جو دن پہ دن بڑھ رہی ہے اس کو دیکھتے ہوئے جوگو رامانہ صاحب کو یہ سونج میں آ رہا کہ کل جو گجستہ میں جو ایم پی ایلیکشن ہوا ایم پی ایلیکشن میں بی جے پی کے ساتھ مل کر جو یہ لوگ کام کرے پھر آنے والے ٹائم میں کانگریس ہور یعنی کہ سنٹرل میں بھی انشاءاللہ گورنمنٹ فارم کریں گی اور جیسا تیلنگانے میں جتنی طاقت کے ساتھ ہے اور ایک بیس سال پچیس سال جو اسو تیلنگانے میں جو اسو کانگریس کی سرکار رہیں گی یہ دیکھتے ہوئے ان کو راستہ کچھ نہیں ہے انہوں کانگریس کے دروازے تھوک تھوک کہ آگے کندی سینہ سیٹی صاحب بلکے نہیں معلوم ان کو ٹھوک ٹھوک کہ آگے آنے کے بعد جو اسو ان کو کوئی راستہ درد نہیں آیا اب انہوں بندی سینہ کے پاس جا کر ملے ملنے کے بعد جو اسو جو معاملہ یہاں پر جو عدلہ باد میں جو ویس چیرمنٹ کے تعلق سے چل رہا یہ تمام چیزیں دینا ہے نا کسٹو بھی ان کو کہ دیکھو میں یہ کام ایک مسلمان کے خلاص یہ کام کر کے آیا ہوں اس لئے مجھے آئیمیت دیو تمہارے پارٹی میں بی جی بی میں بولے سرکا یہ کام آج جو گرامانہ آج مل کر یہ کام کر رہے جیسا کہ اس وقت عدلہ باد نے جو آپ پر جو الزامات لگا رہے اور جو ہٹانے کے لئے کوشش کر رہے جو گرامانہ ایک طرف پوری کوشش لگا رہے بی جی بی کے ساتھ سے لیکن دوسری طرف جو عدلہ باد کانگریس پارٹی کے انچارج ہے کندی سرواہ سے ریڈی صاحب ابتدا سے ہی جیسے آپ کانگریس میں شامل ہوئے آپ کے انہوں شانہ با شانہ کھڑے ہیں اور ہر وقت آپ کے ساتھ ہیں اور انہوں نے جیسے اس سے پہلے بھی انہوں نے اسمبل الیکشن میں بھی کہا تھا کہ جو گرامانہ پائل شنگر دونوں ایک ہی ہے اب اٹھرہ تاریخی جو ترمانم ہے آدم اعتماد ہے تو اس کو لے کر وہ ثابت ہو رہا ہے کہ جو گرامانہ اور پائل شنگر جو ساتھ ہیں جو کندی سرواہ سے جو پہلے کہہتے ہیں وہ سچ ہوتا ہوتا دکھ رہا آپ اس بارے میں کیا کہیں گے گوجستہ اسمبلی انتخابات کے ٹائم میں کئی چیزیں سامنے آئیں جیسا کہ جو گرامانہ صاحب ہم کو جو بولے یہ بولو وہ کرو ایسا کرو کندی سنانسلڈی کے بارے میں ایسا بتاؤ لیکن ان کو ہم بہت بولنے کے بعد بھی وہ چیزوں کو انہوں نہیں 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 ایسا کرنا پڑتا سیاست میں جھوٹ زیادہ بولنا پڑتا یہ بولنا ضروری ہے ہم سے بلوایا گیا ہم کو بولا گیا کہ کام کرو گردار یا بولے سر کا بولنے کو بھی پیچھے نہیں ہرتے لیکن آپ اسمبل انتخابات میں جو بی آر ایس بی جے پی ایک ہے بولنے کے بعد بھی ہم کو یعنی کہ ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان اگر کسی کو زبان دیکھے اگر اس کے ساتھ میں رہتے ہیں تو آخری دم تک اس کا ساتھ میں رہ کر اس کے لئے کام کرتے لیکن ان کو جو لوگ جب بتائے کہ لوگ ایک ہے بولنے کے بعد ہم وہ ٹائم پہ نہیں مانے کیونکہ حالات اس طریقے کے جو جب تھے اس کے حساب کے ہم نے چلا ہم جو بھی جب کانگریس پارٹی کنڈی سینہ سریڈی صاحب کے بارے میں جو بھی بولے ہم اپنی مرضی سے ہم نہیں بتائے وہ بات کو وہ بات جو گرہ مانا صاحب ہم کو بولے کہ یہ بات بولنا ہے آپ کو ضروری ہے آپ پریس میٹ دینا ہے بولنا ہے تو وہ بات ہم نے بولا ہے لیکن آج جب ہم کو سون میں آیا ہے کہ عدلاباد میں کنڈی سینہ سریڈی صاحب سیکولر کانگریس پارٹی کے ایک اسمبلی انچارج ہے انہوں ان کے پاس آنے کے بعد جیسا کہ کچھ چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ پہاڑ پر جانے کے بعد یہ پتہ چلتا ہے کہ پہاڑ میں کیا کیا چیزیں اچھی ہیں اور کیا کیا چیزیں بری ہیں آج ہم کنڈی سینہ سریڈی صاحب کے پاس آنے کے بعد ہم کو یہ معلوم ہوا کہ جو کام کنڈی سینہ سریڈی صاحب عدلاباد کے اندر کر رہے ہیں وہ بے مثال ہے کیونکہ جو بیس سال پچیس سال ایمیلیس ریکے ملیسٹر ریکے بھی جو کام انہوں نہیں کر سکے کنڈی سینہ سریڈی صاحب عدلاباد میں آنے کے بعد جو غریب ان کے آفیس تک آتا ہے ان سے ملاخت کرتا ہے انہیں کبھی واپس نہیں جاتا دوہ خانے کا معاملہ ہو آپ کھانے کا نظم دیکھئے روز صبح اور دوبر میں جو سو کھانے کا انتظاب غریبوں کے لئے کئی لوگ یہاں آتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ایک چیز ہے کہ کھانا کھلانے والا سب سے بڑا یعنی کہ جو انسان اگر کھانا کسی کو کھلاتا ہے تو وہ چیز اس کے لئے اتنی طاقت بنتی ہے وہ آدمی کے لئے کہ دنیا کی پوری طاقت اس کو کچھ نہیں کر سکتی یہ چیز آپ دیکھئے ایمیل ایل ایکشن جو کنڈی سینہ سریڈی صاحب جو بالکل آنے کے بعد ان کے پاس کوئی ایمی کاؤنسلر نہیں کوئی ایمپیٹیس نہیں لیکن ان کو جو چاہت جو پبلک سے انہوں جڑ کے جو جو بھی لوگوں سے مل کے انہوں کام کرے پچاس ہزار روڈ لیے یہ کوئی معاملی بات نہیں ہے لیکن آنے والے اب جو اسمبلی انتخابات ہوں گے انشاءاللہ میں بی جے پی اور بی آریس کے جو ایمیل ایک کنڈیٹ سے ان سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کتنی بھی طاقت لگا لو کنڈی سنہا سریڈی صاحب ایمیل اے انشاءاللہ عزل آباد کی عوام بلکل جو اسم کو ایمیل اے بنیں گی اور ہم ہماری ٹیم پوری مل کر جو ہمارے کنڈی سنہا سریڈی صاحب کی جو طاقت ہے یہ طاقت کو سو گناہ زیادہ کر کے ان کو پھر جو اسم ایمیل اے بنانے کا کام ہماری طرف سے ہم کریں گے جیسے کہ عوام کے اندر یہ بات چل رہی ہے کہ آپ کو منسپل ویس چیرمن کا عہدہ پوشٹ دینے کے بعد اسمبل انتخابات میں بھی جو گرامانہ نے کہا ہے لوگوں مسلمانوں یہ کہہ کر کہ میں نے مسلمان کا ایک پوشٹ دیا تو اپنی طرف وہ تائید حاصل کرنے کی یا ووٹ حاصل کرنے کی انہوں نے کوشش کی اور اب جبکہ اسمبل انتخابات ختم ہو چکے ہیں وہ آپ کے خلاف ہو گئے اور عدل آباد کے اندر جتنے سال بی آرس تھی اور جو گرامانہ تھے مسلمانوں کے لئے کوئی ایک ایسی علامت یا نشانی اب تک خائب نے جیسے حج حوز ہے اور کوئی مسلمان بچوں کے لئے تعلیم حاصل کرنے کے لئے کوئی چیز ہو جیسے آئی ٹی سیکٹر ہے وہاں پر بھی کیا ہے کوئی مائناٹی یا مسلم بچہ وہاں پر کیا ہے حالانکہ عدل آباد میں پڑے لکھے بہت سارے ہیں کسی کو کیا اس میں موقع نہیں دیا گیا اس بارے میں آپ کیا کہیں جو اقتدار میں رہنے کے بعد جتنا حالانکہ ہر جگہ جہاں بھی مسلمانوں کے تعلق سے میں بات کرنے ہو گیا تو کئی بار مجھے بھی جو اسے جھڑکا دیا گیا مجھے بھی بیزت کیا گیا کہ نہیں نہیں یہ معاملوں میں نہیں بولنا ہمارے فرانے بچے سے بات کر لو آپ ان کے بچے کے پاس گئے تو انہوں بھی جو اسے نہیں نہیں وہ ہو گیا یعنی کہ جتنے جیسے کہ آئی ٹی کا معاملہ ہوا اور ریمز ہسپیٹل کا معاملہ ہو گیا کئی جگہوں پر ایسے ہیں کہ جہاں پر انہوں صرف ان کے لوگ کو ہی جو اسے وہاں پر جو اسے جواب دیئے نوکریاں لگائے مسلمانوں کے تعلق سے جیسا کہ آپ بتائیں کہ عدل آباد میں ایسا کوئی کام نہیں ہے جس کو بتا جا سکے کہ یہ مسلمانوں کے لیے کیا گیا ہے کیونکہ آپ دیکھئے کئی ایسے مثال ہے جہاں پر کروڑوں روپیہ جو اسے لوگ دوسروں کے لیے دیئے لیکن مسلمانوں کے لیے نہیں دیئے جس کی مثال اگر آپ کو دیکھنا ہے کرنے کے بعد بھی وہ کام آج تک جہاں کا وہی ہے کیونکہ ان کو صرف مسلمان کا اوٹ اور استعمال کرنا معلوم تھا نہ ہی جو اسے مسلمانوں کے لیے کچھ کرنا ہے ان کے لیے کچھ کام کرنا ہے کیونکہ مسلمان جہاں ہیں پھر وہی ہیں آگے تو کہیں نہیں بڑا نوکریاں نہیں ملے نہ جو اسے کچھ کاروبار کا کوئی مسئلہ کوئی فیکٹری کچھ نہیں لائے کیونکہ ان کو صرف کیا تھا بولے تو پیسہ کامانا تھا بیس سال پچیس سال کی سیاست میں پیسہ کاما لیے اور آج ویل ہے انہوں ان کو ضرورت نہیں ہے حالانکہ دیکھئے آج میرے لیے وائز چینمن کو نکال لے کے مسلمان کو نکال لے کے لیے جتنی طاقت آج انہوں لگائے میں سمجھتا ہوں کہ خود کے امیل ایلیکشن میں اتنی طاقت نہیں لگایا اگر اتنی طاقت یہ میرے لیے جتنی طاقت لگائے انہوں بی جے پی سے اور کانکان سے امیل کے انہوں جہاں جہاں جس جس چوکٹ پہ جا کے جو درازوں پہ جا کے جو کہ مجھے سپورٹ کرو بلکہ جو کوشش کر رہے انہوں اگر اتنی کوشش اگر ان کی امیل ایلیکشن میں اگر انہوں کر لیتے تو شاید انہوں جی سکتے تھے آج میرے لیے جو جتنی طاقت لگا رہے لیکن میں یہ بات پھر سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ عدل آباد کے مسلمانوں سے میری یہ اپیل ہے کہ آج جوگر امانہ صاحب کا چہرہ آپ کے سامنے آیا ہے اس کو آپ جو ہمارے نادان مسلمان ہیں وہ لوگوں تک پہنچائیے اور ایسے فرقہ پرست لوگوں سے ہم کو آنے والے ٹائم میں اشار رہنا ہے اور ان کے لیے کیا کرنا ہے یہ سوچ رکھے ایک دوسرے کا ساتھ لے کر جڑ کر ہم کو آنے والے بلدہ ایلیکشن میں اس کا جواب دینا ہے کیونکہ آپ یہ سوچئے کہ یہ ٹائم کیسا ہے ہندوستان کے حالات کیا ہے اس کے حسابتے ہم کو چلنا ہے اس لئے تمام مسلمان عدل آباد سے گزارش ہے کہ یہ میری بات کو آپ گھر سے سنیے اور عدل آباد کے اندر کندی سنیورسیٹی صاحب ایک اچھا اور ایک مسلم دوست لیڈر ہے اس کا ساتھ دیجئے اور ان کو ہم آگے بڑھا کر تاخذ بر بنانا ہے اور آنے والے ایلیکشن میں ہم کو کندی سنیورسیٹی صاحب کو ایک آخری سوال ٹاپک سے ہٹ کے جیسے کہ اسمبل انتخابات سے پہلے اور اسمبل انتخابات کے درمیان میں جیسے کندی سنیورسیٹی جو کانگریس کے انچارج ہے عدل آباد کے تو ان کے بارے بہت سارے ایلیکشنز لگائے تھے لیکن الیکشن کے بعد میں جو نتائی جائے اس کے بعد سے کندی سنیورسیٹی کا اور کانگریس کا عدل آباد کے اندر کے گراف بڑھا اور اس کا اثر یہ دیکھنے کی ملا پارلیمنٹ الیکشن میں کہ سارے مسلمان کیا ہے مائناٹی مل کر کندی سنیورسیٹی کی کیا ہے بات پہ ان کی آواز پہ لبے بولے اور کانگریس کے حق میں اپنے ووٹ کا استعمال کرے جیسے کہ عدل آباد کے اندر جسے ہم میڈیا فیلڈ کے اندر جاتے ہیں بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوتی رہتی تو لوگوں کے اندر ایک ہی بات ہے کہ کندی سنیورسیٹی جانت جیتے ہیں بھی وہ لوگ کیا ہے عدل آباد کی کندی سنیورسیٹی کو ہے عدل آباد کا ایمیلے مانتے ہیں اور جانتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ کندی سنیورسیٹی سے ہی عدل آباد کی کیا ہے ترقی ہوگی چینجز آئیں گے اور لوگوں کو فائدہ ہوگا روزگار بھی ملے گے کیونکہ وہ ایک پڑے لکھے ہے اور پبلک کا کیا ہے پبلک کے بارے میں وہ سوچتے ہیں تو اس بارے میں آپ کا کیا کہہ لاسٹو اسمبل انتخابات میں جو کندی سنیورسیٹی صاحب جتنے اوٹ لئے ہیں یہ سوچنے والی بات ہے کیونکہ یہ جتے یہ جو جیتے اور ہاریس و کینیڈوں کو سوچنا چاہیے ان کو شرم محسوس ہونا چاہیے کہ جو کندی سنیورسیٹی صاحب بلکل آٹھ مہرے کے بیچ میں جو آ کر جو اس عوام میں مقبول ہو کر جو پچاس ہزار اوٹ لئے یہ اس ٹائم پہ ہم ایک یعنی کہ جو ایک آدمی کے پیچھے چل رہے تھے لیکن ہم کو اس کا چہرہ آج سامنے آیا کہ یہ فرقہ پرست ہے بلکے لیکن کندی سنیورسیٹی صاحب کے بارے میں جب بھی اسمبلی الیکشن میں جو جو بھی الیکشنز لگائی تھے لیکن میں آج جو بھی میں بھی اگر بلا ہوں گا تو میں اپنی غلطی کا اعتراف کرتا ہوں کہ کندی سنیورسیٹی ایک اچھا اور ایک مسلم دوست تھے اس کے اوپر جو بھی باتیں جو بھی الیکشنز لگے تھے وہ بلکل غلط ہے جو انسان ہر یعنی کہ ہر آنے والے مسلم اور جو بھی دوسرے ہمارے سامنے کے لوگ آتے ہیں ان کو جو عزت دے کر جو کام کرتے ہیں کیونکہ آج تلنگانہ میں کانگریس کی سرکار ہے یہاں پر جو بھی کام ہونا ہے عدلاباز شہر کے اندر انچارج کندی سنیورسیٹی صاحب اور انچارج منسٹر سیتک کا میڈم بولنے کے بادی یہاں پر وہ کام ہوں گے اور وہ ڈالرپ منڈ بھی ہوں گے عدلاباز شہر کے اندر کیونکہ آج ہر جگہ آپ دیکھئے مسلم ایریوں میں خرچد نگر نرندے نگر شانتی نگر بکل گوڑا آپ ہر جگہ دیکھئے کئی جگہ پہ مسلم ایریوں میں بلکل کام نہیں ہے جس کی مثال دیکھ لو آپ کے ہر ایریوں میں روڑوں پہ پانی آ جاتا ہے یہ اس کی وجہ ہے کہ ڈالرپ منڈ مطلی میرے میں نہیں ہوا لیکن آنے والے ٹائم میں کندی سنیورسیٹی صاحب ابھی یہ کچھ دنوں کے بعد جو بھی گورنرومنٹ سے جو بھی فنڈس لائیں گے وہ صرف کندی سنیورسیٹی صاحب ہی لاسکتے باقی کے نہ ماجی ایمیلے نہ پریزنٹ ایمیلے لاسکتے انہوں کوئی ڈالرپ منڈ کرنے والے نہیں اس لئے عدلہ باد کے عوام سے یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ ان کے پیچھے خالی اپنا ٹائم خراب مت کیجئے کیونکہ آنے والی جو اور بیس پچیس سال ہے اس میں بھی کانگریس کی ہی سرکار رہیں گی اور عدلہ باد کے اندر کندی سنیورسیٹی صاحب ایمیلے بنیں گے ان کے پیچھے ہی یہ پبلک اور عوام ہم کو چلنا ہے جو جوگر آمان صاحب آج جو کوشش آپ کر رہے ہیں میں ایک چھوٹا آدمی ہوں ایک چھوٹا اور غریب آدمی ہوں اس کے اوپر جو آپ اتنی بڑی طاقت لگا کر جو مجھے ہٹانی کی جو کوشش کر رہے ہیں اس میں آپ کو اس کا عدلہ باد کے مسلمان یہ چیز کو آپ کو برابر اس کا جو سلا دیں گے میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اس میں جو آپ کوشش کر رہے ہیں طاقت جو لگائے ہیں غریب آدمی کے اوپر اس کی جو اسو آپ کو سزا اور اس کا ریزلٹ بہت جلدی آپ کو ملیں گا چھوٹا سا ایک چھوٹا سا پوسٹ ہے مسلمان کا ویچرمن کا آج آپ وہ بھی جو اسو چھننے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن آپ یاد رکھئے عدلہ باد کے مسلمان آپ کو کبھی معاف نہیں کریں گے کیونکہ یہ میرا ایک پوسٹ چھوٹا تھا پوسٹ نہیں میں ایک مسلمان ہوں یہ مسلمانوں کی طرح سے پورے مسلمانوں کے لیے آپ جو اسو یہ کام کر رہے ہیں یہ طاقت لگا رہے ہیں اس لیے آپ کو عدلہ باد کی عوام کبھی معاف نہیں کریں گی عدلہ باد کے مسلمان آپ کے لیے یہ چیز کو ہمیشہ یاد رکھیں گے اور آپ کے لیے یہ آخری یہ آخری جو اسو آپ کی طاقت لگانے کا ٹائم ہے اس کے بعد انشاءاللہ آپ کا یہ یہاں سے بلکل ترت ہو گیا سمجھ کے چلو آپ سیاست کا کیونکہ آپ کو اس کے بعد بلکل کبھی مسلمان آپ کو ووڈ نہیں رہ لیں گے یہ ٹائم آپ کا شروع ہوگا یہاں سے بلکل آپ کی سیاست یہاں سے ختم ہونے والی امانیس چینل میں آپ کا قیمت وقت دینے کے لیے بہت بہت شکریہ پھر دوبارہ ملاقات کرتے ہیں کسی اہم عنوان کے ساتھ تب تک کے لیے البدا